جی اسلام علیکم تو کیا حال چانے آپ سب لوگوں کے امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں جو جابز میں آپ کو ہوتا ہوں گا وہ ہیں پیکنگ ریلیٹڈ جابز ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس طرح کی جابز میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں لازم تھی کہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یو ای کے اندر ایک سیکیورٹی کمپنی ہے جو کہ ٹرانس گارڈ کے نام سے ہے اور کافی بڑی کمپنی ہے یہ یہ سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ باقی بھی ان کے پاس جابز آتی رہتی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے تو یہ شپمنٹس ڈیلیوری اور ہوتیلز کے ساتھ اور باقی بھی ان کے بہت سارے کانٹریکٹس اور کام ہوتے ہیں تو اس میں جابز آئی ہوئی ہیں پیکنگ کی جابز یا پکر یا پکر اور پیکر کی جاب ہے تو اس کے لیے ان کی ویب سائیڈ میں آپ لوگ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیکنگ کی جاب میں کرنا کیا ہے پیکنگ کی جاب میں ایک تو آپ کو جو بھی شپمنٹ ہوگی اس کو پیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو سکیننگ وغیرہ کرنا لیبلنگ کرنا ٹھیک ہے جو شپمنٹ آتی ہے اس کو چیک کرنا کہ یہ ڈیمیج تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر جو ہر ایریا کی شپمنٹ اس ایریا کے حساب سے اس کو اس ایریا کے جو بھی ڈیزگنیٹڈ وہ ہے لوکیشن ہے اس میں رکھنا ٹھیک ہے یعنی کے ترتیب سے ہر ایک چیز کو رکھنا ان کے ویر ہاؤس میں ان کے ایریاز وائز ٹھیک ہے نا یہ ڈیفرنٹ ریسپونسبلیٹیز ہیں جو کہ آپ لوگ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو پورا یہ ملے گا یہ ان کی جاب رولز ہیں ریسپونسبلیٹیز آپ کو مل جائیں گی کہ اس جاب میں آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا کوئی ڈگری وگری اس جاب کے لیے نہیں چاہیے اگر آپ لوگوں نے کوئی اس ٹائپ کی جاب پہلے کیوئی ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں بھی کیوئی تو آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فریش لوگ ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ تھوڑی بہت اس ٹائپ کی پیکنگ وائکنگ والی جاب پہلے کی ہوئی ہے تو پھر اور بھی زیادہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ لنک چیک کر سکتے ہیں اور وہ کھل کے آپ لوگ وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کی سی وی شاوٹ لسٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگ کو انٹرویو کے لئے کال کر لیں گے ٹھیک ہے باقی یہی جاب رسپانسبلیٹیز ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتائیں کہ لیبلنگ وغیرہ کرنا پیکنگ کرنا چیزوں کو دیکھنا کہ ڈیمیج تو نہیں ہوئی جو شپمنٹ آتی ہے اس کو ایریا کے حساب سے رکھنا ترتیب سے اور باقی جو ڈیلیوری نوٹ وغیرہ ہے اس کو اورینج کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ ڈیفرنٹ جاب رسپانسبلیٹیز ہیں اس جاب کی جو کہ آپ لوگوں کو کرنی ہوں گی تو یہ بڑی کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے اگر کسی کو اس جاب میں انٹرسٹ ہے تو وہ جا کے چیک کر سکتا ہے اپلائی کر سکتا ہے امید ہے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو رسپانس ملے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا تو یہی تھی آج کی ویڈیو اپنا خیال لکھئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے اللہ حافظ